السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سے پہلے رجز ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی لائکن ضرور دبائیں آج میں آپ کو چکور کے بارے میں کچھ ٹپس دوں گا جو آپ کے لئے موپیت صاحبت ہو سکتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا چکور مستی بھی کرے اور آواز بھی خوب نکالے تو اس کے لئے ٹپس ہے کہ آپ اس کو مادی سے الگ کریں اور مادی کو بھی ان سے الگ کرے کہ ایک دوسری کی آواز نہ سنیں تقریباً ایک ساتھ تک الگ رہنے کے وجہ سے اس میں مستی آئے گا اور آوازیں بھی نکالے گا تو آپ کیوں اس دور مادی کو دور رکھنا ہے کیونکہ نرچکور اس کے آواز بھی نہ سنیں اور نہ اس کو دیکھیں تو دن بہ دن اس میں ایک جوش پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مستی بھی خوب کرے گا اور آوازیں بھی زیادہ نکالے گا اور دوسری چکوروں سے پھر نہیں درے گا تو یہ چکور شکار کے لئے بھی پھر تیار ہو جائے گا تو کسی اور چکور سے مار نہیں کائے گا آواز کے ذریعے اس میں اتنی مستی ہوگی کہ دوسرا چکور ان کی آوازوں میں مستی سن کا وہ خاموش ہو جائے گا تو اگر آپ چاہتے کہ ہمارا چکور مست رہے اور آوازیں بھی اچھی طرح نکالے تو آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ وہ اس کی مادی جو ہے وہ سے الگ کرنا ہوگا کیونکہ اس کی آواز بھی نہ سنے اور نہ دیکھیں تو اس میں خود بخود مستی آ جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بل آئیکن ضرور دبانا کیونکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کو پھر ضرور ملی خدا پہ سپنا خیال لگیں موسیقی